سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جگہ مراد آبادی کی غزل کا شیر نمبر دو اور تین پڑھیں گے تشریف سے پہلے آپ کو معنی بتا دوں شیر ہے بھول جاتا ہوں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے بھول جاتا ہوں فراموش کر دیتا ہوں میں ستم اس کے ستم ظلم وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے سادگی سادہ انداز سے ملتا ہے ملاقات کرتا ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اس قدر محبت اور اپنایت سے ملتا ہے کہ میں اس کا ہر ظلم اور دکھ بھول جاتا ہوں جو وہ مجھے دیتا ہے زیر تشریف شیر میں شاعر کے بیان کرتے ہیں کہ محبت بھی کیا چیز ہے کہ عاشق محبوب کی طرف سے دیئے گئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے محبوب کی ایک مسکراہت نہ جانے کتنے زخموں پر مرحم رکھ دیتی ہے محبوب کی طرف سے ملنے والے مسائب محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھی رہتے ہیں لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے اور اپنی نظر کرم ڈالتا ہے تو عاشق ہر دکھ کے ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کو یوں بھول جاتا ہے جیسے اسے وہ دکھ اور تکلیف ملے ہی نہ تھے گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے وگر نہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا دوسرے مصرے میں شائع کہتے ہیں کہ محبوب کا درزِ گفتگو اس قدر شیری ہوتا ہے اس قدر مٹھا ہوتا ہے کہ اس کی تمام تلخ باتیں بھول جاتا ہوں محبوب کی مسکراہت دیکھ کر اس کے غصے کی تمام کیفیات ہوا ہو جاتی ہیں یعنی ختم ہو جاتی ہیں محبوب کچھ ہی سادکی سے ملتا ہے کہ اس بات اس کے وہم و بمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ لمحے پہلے مجھ پر برس رہا تھا مجھے تکلیف دے رہا تھا مجھ سے نالاں دکھائی دے رہا تھا ناراض دکھائی دے رہا تھا اس لیے محبوب کی سادکی دیکھ کر شائعر کو یاد آ رہا ہے کہ اس سادکی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اصل میں شائعر محبوب کی محبت میں کھو چکا ہے محبوب کی ادائی بے نیازی بھی اسے بھلی معلوم ہوتی ہے اور محبوب کی اندازے ستم میں بھی اسے پیار نظر آتا ہے جو یا وہ محبوب کی ہر ایک ادا پر قربان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے محبوب کے لیے دل و جان نچھاور کرتا دکھائی دیتا ہے وہ کون شائعر یہ تبسم یہ تکلم یہ تغافل یہ ادا یہی انداز تو دیوانہ بنا دیتے ہیں شیر نمبر تین میں آپ دیکھیں آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہسی سے ملتا ہے آج سے کیا مرات ہے موجودہ دن یہاں پہ نیکس ہمارے پاس لیفت ہے ہسی ہسی کا مطلب ہے مسکراہت مفہوم دیکھیں آپ مفہوم میں ہم دیکھیں آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہسی سے ملتا ہے محبوب کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آج تمہاری سوری پیٹا یہاں شاید کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آج تمہاری ہسی دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ تیری مسکراہت پھولوں کے رنگ میں آگئی ہے تشریح طلب شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادا ہی قابل دید ہوتی ہے محبوب کی نگاہوں میں اسے ہمیشہ مستی چھائی نظر آتی ہے محبوب کی چال کے جار میں پھنس جانا ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے اس کی مسکراہت میں کھو جانا تو عاشقی کی مراج کہلاتی ہے مراج سے مراد ہے بلند مقام اس لیے محبوب کے مسکرانے سے اس کے چہرے پر جو خوبصورتی پھیل دی ہے شاعر اس کو پھولوں کے رنگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں بقول احمد فراز سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ایک اور شاعر کے بقول جب وہ ہستا ہے تو مستانہ کمل لگتا ہے میر کا شیر یا غالب کی غزل لگتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ پھول جب تک کلی کی صورت میں بند ہوتا ہے کوئی نگاہ اس کا تاقب نہیں کرتی مگر جیسے ہی وہ اپنا نکاب اتار کر گلستہ میں اپنا نظارہ عام کرتی ہے تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی طرف اٹھ پڑتی ہیں یعنی جب تک پھول بند کلی کی صورت میں ہوتا ہے تو اس وقت تک لوگ اسے اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن جب وہ کھل کر مکمل طور پر جوبن میں آجاتا ہے کھل جاتا ہے خوبصورت لگنے لگتا ہے ہر نگاہ اس کی طرف اٹھنے لگتی ہے ہر کوئی اسے دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے شاعریس شیر میں یہ کہتے ہیں کہ محبوب جب تک سنجیدہ رہتا ہے تو چاہنے والے اس کی طرف دیکھنے کی جورت نہیں کرتے مگر جب وہ مسکراتا ہے تو مسکراہت گلاب رنگ بن کر اس کے رخصاروں پر پھیل جاتا ہے تو بہت سونکہ ضبط کا بندن ٹوٹ جاتا ہے ایسی کیفیت کو ایک اور شاعر نے کچھ یوں پیش کیا ہے انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیئے انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیئے بس اتنی سی بات میں دفاں اٹھا دیئے